بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پیس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اس وقت پاکستان میں خاص طور پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں ایک نیا بیانیاں سامنے آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بیانیاں کیا ہیں اور اس کے علاوہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے کہ عمران خان کو نا اہل کروایا جا سکے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان نا اہل ہو سکتے ہیں یعنی آئین کی دفعہ باسٹھ وان ایف سکسٹی ٹو وان ایف اس کو آپ کیا کہیں گے آئین کی دفعہ باسٹھ ایک فے یا ایف اب یہ جو دفعہ ہے یہ ہے صادق اور امین کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو اسی دفعہ کے تحت جانگیر ترین کو نا اہل کیا گیا تھا عمران خان کو صادق اور امین ڈیکلیئر کیا گیا تھا اسی دفعہ کے تحت نماز شریف کو تاہیات نا اہل کیا گیا تھا اس میں دو تین کافی اہمیت والی خبریں کہہ لیں نہیں دو تین اہمیت والے پوائنٹس ہیں اور یہ میں اپنے طور پر آپ کو نہیں بتا رہا یہ آئینی نقات ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سی شخصیات سرگرم ہو چکی ہیں جو کہ اب یہ بیانیاں بنا رہی ہیں کہ بس عمران خان کو معافی کر دیں تو بہتر ہے عمران خان جو ہیں وہ اب اس طرح کے جنگ جو عمران خان نہیں رہیں گے لیکن اگر آپ نے ان کو ان کی پارٹی پر پابندی لگوائی بزریہ سپریم کورٹ لیکن اگر آپ نے ان کو تہایات نہ اہل کیا تو وہ مزید خطرے ناک ہو جائیں گے خطرے ناک اور یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی پولرائیزیشن بڑھ جائے گی انتشار بڑھ جائے گا پاکستان میں عدم استقام ہوگا بغیرہ بغیرہ اب وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں یہ اس بیانیے کے جو حامی ہیں اچھا یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں اس وقت مذہبی شخصیات جن میں مولانا تارک جمیل سر فرست ہیں یا فور فرنٹ پر ہیں اور وہ اب کہتے ہیں کہ جناب ماف کرو درگزر کرو کھلوار نہ کرو اب آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا تارک جمیل جس شخصیت کے فین ہیں جس کے لیے وہ دعائیں کرواتے تھے اجتماعی دعائیں کراتے تھے خاص طور پر اس دن جس دن ان کے حامیوں نے مسجد نبی میں مسجد نبی کی بحرمت کی اور ان کے یہ جو جس کے جو فین ہیں تارک جمیل شاہ میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب عمران خان لوگوں کو مختلف القبار سے نوازتے تھے جب ان کی نقلیں اتارتے تھے تو مولانا تارک جمیل نے ان کو کبھی کوئی ہدایت نہیں کی کوئی ان کو مشورہ نہیں دیا لیکن وہ گزشتہ روز ان کے پاس پہنچ گئے تو اب ان کا بھی درگزر کرنے والا معاملہ ہے اب دیکھیں پاکستان میں آئین ہے قوانین ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہو سکتا ہے یہ مثال ریلیونٹ آپ کو لگے یا نہ لگے اب ایک شخص ہے وہ چوری کرتے ہوئے چوری کے اعظام میں پکڑا گیا اس کے خلاف ثبوت ملے یا نہیں ملے آپ نے اس کا ہاتھ کارٹ دیا ہے انگلیاں کارٹ دیا ہے پنجا کارٹ دیا ہے چوری کے صداق اسلام میں تو یہی ہے کہ ہاتھ کارٹنا اب اس کے بعد اس سے بڑی چوری کرتے ہوئے کڑا جائے اور اس کے بارے میں یہ بیانیاں گھڑا جائے کہ جنہیں جناب اس کو معاف کر دیں ورنہ بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے پاکستان ایک قانون کے دہر چلتا ہے ایک شخص قتل کرے اس کی سزا موت ہو دوسرا شخص قتل کرے تو اس کو آپ چھوڑ دیں عمران خان کا اپنا بیانیاں یہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کو کوٹ کرتے ہو کہتے ہیں کمزور کے لیے قانون اور تھا اور اب جب طاقتور قانون کے شکنجے میں آیا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طاقتور کو چھوڑ دو اب اندازہ کی لیے کہ نماز شریف کو ایک اکامہ کی بنیاد پر فارق کر دیا گیا تاہیات نائل کر دیا گیا اس سے کیوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی ایک ایسی کمپنی جس کو بند ہوئے برسوں گزر چکے ہیں اس سے تنخواہ نہیں اور ایک ایسا شخص جس نے کروڑوں نہیں تقریباً سوہ عرب روپے کے اکاؤنٹ چھپائے اور گھپلے کیے غلط بیانی کی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب معاف کر دو ایسا ہو نہیں سکتا قانون ہے پاکستان میں آئین ہے یہی عمران خان کہتے تھے کہ چوری نہیں کی تو رسیدیں دکھاؤ اپنی رسیدیں دکھانے کا وقت آگیا معاف کر دو مذاکرات کرو یہ اسی لئے میں اپنی اکثر ویڈیوز میں میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان دنیا کے قبرستان دنیا کے طاقتور درین لوگوں سے بھرے پڑے ہیں انڈسپینسبل کوئی نہیں ہوتا انڈوینسبل کوئی نہیں ہوتا وہ ایک ذات ہے تکبر اللہ کو ہے پسند ہی نہیں ناپسند ہے اور جتنے متکبر حکمران گزرے ہیں ماضی میں آپ اندازہ کیے دیکھ لیں کسی کا نام میں کیوں ان کا کیا حشر ہوا ہے دنیا میں بھی اور پتہ نہیں آخر ہے تو ہم نہیں جانتے لیکن وہاں پہ بھی کوئی اچھا حشر نہیں ہوگا خیر اب صورتحال یہ ہے کہ جناب ایک کیس ہے جس کو کہتے ہیں حنیف عباسی کیس حنیف عباسی دوہزار سترہ میں یہ انہیں سکسٹی رولپنڈی سے رکنے قومی اسیمبلی تھے دوہزار سترہ میں جناب یہ منتخب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ان کے ساتھ مریم اور انزیب بھی اور طلال چودری بھی جاتے ہیں سپریم کورٹ آپ پاکستان میں اور یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے اپنے جو فارن کرنسی کے جو اکاؤنس ہیں وہ مختی رکھے ہیں لہٰذا ان کو صادق اور امین کا جو ان کے پاس خطاب ہے وہ واپس لیا جائے اور ان کو نا اہل قرار لیا جائے خیر میرا خیال اس وقت ہے کہ صادق اور امین کا ان کو خطاب نہیں ملا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جناب یہ جو آپ کا معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن سے تعلق رکھتا ہے اگر الیکشن کمیشن میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عمران خان نے ایکاؤنٹس چھپائیں مخوی رکھیں غلط بے انحلفی دیا جھوٹ بولا ہے کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی الیکشن کمیشن کہتا ہے تو سپریم کورٹ اس بات کو ٹک اپ کرے گا اور اس کا فیصلہ کرے گا اب یہ دوزار سترہ کی بات آپ کے علم میں ہو گئے کہ دوزار اٹھارہ میں این الیکشن سے دو روز پہلے حنیف عباسی کو رات سڑے گیارہ بجے سزا سنائی گی وہ افیٹرین کیس میں ان کو ناہل قرار دیا گیا الیکشن لڑنے سے اب اندازہ کیجئے یہ ہماری عدال میں ہے انتظار کیا لیکن کیوں اچھا وہ جو بینچ تھا دوزار سترہ والا اس میں جناب اس وقت کے وہ بابا رہنتے تھے چیف جسٹس اف پاکستان ساکر بن سار اور موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جناب عمر اطاب بندیال اور فیصل عرب ایک جج تھے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں یہ پنامہ والے کیس میں بھی تھے یہ جو فیصل عرب صاحب اب اندازہ کیجئے کہ ایک اس وقت کس طرح کا کھیل کھیلا گیا ایک وزیراعظم کو ناہل اس کے اوپر منیٹرنگ جائے حنیف عباسی پھر حنیف عباسی کتنے سال جیل میرے ان کو قید کی سزا ہوئی ان پر دس لاکھ روپے جرمانہ ہوا بعد انہاں ہائی پورٹ میں ان کا کیس چلا پتہ نہیں کیا کیا ابھی تک وہ زمانت پر ہے لیکن اب کیا ہے کہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ اللہ کی لاتھی بے آباز ہے اللہ کے ہاں تو انصاف ہے نا بندہ کرے یا نہ کرے تو اب ان کے پاس پکا پکایا کہ سپریم کورٹ کے حکومت تو جائے گی جائے گی امران خان کی ناہلی کے لیے ان کی جماعت کی تحلیل کے لیے سپریم کورٹ میں جائے گی اب حنیف عباسی ہے انہی چیف جسٹر صاحب کے پاس جائیں گے جو کہ اس بینچ کا تین رکنی بینچ کا حصہ تھے جس میں امران خان کو کلین چٹ دی گئی تھی وقتی طور پر ایک لحاظ سے وہ فیصلہ یا وہ سمات ابھی پینڈنے گا ہے اب الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ دے دیا ہے رپورٹ دے دیا ہے جس میں ساری چیزیں وہ ثابت ہو گئی ہیں جو انہیف عباسی سپریم کورٹ میں ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں پہلے الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا بنیو باسی ایک اپنی پیٹیشن ڈائر دائر کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ اب عام شہری بھی میں آپ کوئی بھی الیکشن کمیشن میں جا کہہ سکتا ہے کہ جناب جس طرح فیصل بارڈا کے خلاف آپ نے ویلڈ ڈیکلیریشن دینے پر کاروائی کی تھی اس کو نائل قرار دیا تھا تہایا تو امران خان کو کیوں نہیں کرتے ایک اور بات ایک اور بات جو گردش کر رہی ہے اب یہ سکسٹی ٹو ون ایف جو ہے اب اس کی تلوار لٹک نہیں رہی اس کی تلوار اب امران خان کی میں سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں سیاسی طور پر جھکی ہوئی گردن کے ادھر آ گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بہت دور رس جو کہتے ہیں نا اثرات ہوں گے پاکستانی سیاست پر بھی ہوں گے یا تو یہ ہے کہ کچھ حلکے اب بھی امران خان کو ابابر کرانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جگہ یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی آئین اور قانون کے مطابق یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کو گواہ اللہ کو حاضر اور ناظر بنا کر انصاف پر مدنی فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے امران خان تاہیات نہ اہل جن لوگوں کے خلاف پبلک آفیس ہولڈرز جو گورنر رہ چکے ہیں جو ایم این ایز رہ چکے ہیں جو وزیر رہ چکے ہیں جن لوگوں کے ایکاؤنٹ سامنے آئیں پوشیدہ مخفی وہ تمام کے تمام نہ اہل ہو سکتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں فارن ایڈڈ فنڈیٹ نہیں فارن ایڈڈ پارٹی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف تحلیل ہو سکتی ہے ہونا چاہیے کہ قانون کو آپ بالا اطاق تو نہیں رکھ سکتی لوگوں کی خواہشات پر وہی جس طرح پہلے میں نے مثال دیئے نواز شریف کو ٹنگ دے ہو جی جلوکار علی بٹو کو ٹنگ دے ہو جی عمران خان چونکہ لاتلہ ہے خوبصورت ہے ہینڈسم ہے فوج کے اندر اس کی حمایت ہے عدلیہ کے اندر اس کی حمایت ہے فوج کے افسران کی فیملیز اس کی فینز ہیں عدلیہ کے ارکان کی فیملیز اس کی فینز ہیں ان کے بچے عمران خان کے فینز ہیں اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے ایسا تو نہیں ہوتا اس لیے اسلامی ریپبلک پاکستان جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملنا نہیں بلکہ نظر ملنا نظر آنا بھی چاہیے ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک دو جائے سا ایوان فیصلے نہ کریں جس کا خمیازہ نہ صرف ان کو بھگتنا پڑتا ہے بلکہ پوری عدالت جوٹیشری عدلیہ کے نظام پر حرف آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان پاکستان دنیا کے ایک سو تیسوے نمبر پر ہے امید ہے میری بزارشات پر آپ غور ضرور کریں گے چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جمعات سے کیون ہو فیلان مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ